جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورہ شیشہ جب توٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے اپنے بارے میں نہ کسی فقیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں ان کے برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہی توقع ایسا علاوہ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھا سکے قدرت نے دماغ کو دل سے انچی جگہ دی ہے اسی لئے جذبات کو ہر حالت میں اقل کتابے رکھنا چاہیے بیشتر لوگ صرف پچیس سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور اس وقت دفن نہیں ہو پاتے جب تک وہ پچھتر سال کے نہیں ہو جاتے یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندے ہوتے تو میں کبھی امدہ لباس اور خوش نماز سمان کی پروانہ کرتا بعض لوگ پدائیشی عظیم ہوتے ہیں بعض جتو جہد کر کے عظیم بنتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کرتی جاتی ہے مرد بچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی 99 فیصد لوگ اس ایک فیصد کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی پہلے کبھی نمرود پھر فرعون تھا پھر یزید تھا اور ہم اس طور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سب بھی ایک وقت میں مجود ہیں ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لئے معاف کرنا مشکل کام نہیں لیکن جو اندر سے کھوکلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں پچیس سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سالوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے میری دلی خواہش ہے سب ملجل کر رہیں علمیاں یہ ہے کہ طاقتور کے لئے کعبے کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور دالت کا بھی مگر کمزور ان دونوں کے گرد صرف چکر ہی کار سکتا ہے لاکھ اختلاف کے بواجود کبھی بھی اپنے گھر کے شر کو مت مارو ورنہ ارد گرد کے کتے بھی تمہیں نوچ ڈالیں گے میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبرے دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لئے اس لئے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں